بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے اور جی یہ دیکھیں چائے کو مزدار بنا رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم چائے کو جائے نا اس طرح سے مطلب جھاک دینے سے ہوتا یہ ہے کہ چائے بہت مزدار بن کے تیار ہوتی ہے تو اگر آپ کو اپنی چائے میں ٹیسٹ لانا ہے مزدار سی سٹرونگ سی کڑک سی اور دھابے والی جو چائے بنانے اکثر دیکھا ہوگا کہ دھابے پہ یا کہیں ہم باہر میں ہوتل وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو یہ پتھان جو بھائی ہوتے ہیں ہمارے پتھان لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں چائے کو جھاک کر رہے ہوتے ہیں جھاک دے رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے چائے میں بڑا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھی چائے بن کے تیار ہوتی ہے تو آج میرا مون تھا بہت اچھی چائے بنانے کا یہ بن لے کر آیا تھے میرے لیے تو یہ بن بہت زیادہ زیادہ ہو گیا تھا میرے لیے تو میں نے آدھا ہی کھایا تھا آدھا رکھا ہوا تو میں نے سوچا ابھی میں اس کو نا فرائی کر لیتی ہوں تو یہاں بن رہی تھی مزیدار سی کڑھی تیار ہو رہی تھی تو کڑھی کو میں بتا دوں میری اپنی جو مزیدار والی جو ریسیپی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس سے بہت مزیدار بن کے تیار ہوتی یہاں میں نے ایک پاو دہی لے لیا تھا دہی کو میں نے اچھے سے پھیٹ لیا یہاں میں نے دہی کا پانی لے لیا تھا دہی والے بھائی سے دہی کا پانی آپ مانگیں گے نا دودھ کی دکان سے تو وہ دہی کا پانی بھی آپ کو دے دیں گے ایسے ہی دے دیں گے پیسے نہیں لیتے ہیں ایسے ہی دے دیں گے ان کو پاس اتنا سارا جمع ہوا وہ ہوتا ہے ان کو کیا کرنا ہوتا ہے تو خیال ایسی ہی دے دیں گے پانی وہ تو انہوں نے ہمیں بھی ایسے ہی دے دیا تھا اچھا یہاں میں نے ایک پیالی بیسن لے لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ایڈ کیا ہے فل بھر کے لیا ہے پیالی میں نے بیسن تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہے نا یہ اچھے سے جو ہے نا یہ مکس ہو جاؤ اور اس میں کوئی نا لمس نہ رہے کیونکہ لمس رہتے ہیں نا تو بہت زیادہ عجیب سی کڑی ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں پانی ایڈ کر دوں گی چار گلاس میں نے پانی ایڈ کیا ہے اچھا یہاں میں نے پسی بھی مرچے ایڈ کر دی ہے اپنی حضب زائقہ جتنے ہم لوگ کھاتے ہیں باقی حلدی ایڈ کر دی ہے نمک ایڈ کر دیا ہے ادھا گلیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے چھوٹی پیاز ایڈ کر دی ہے اور پسا پدھنی ایڈ کیا ہے بہت تھوڑا سا وزیہ ایڈ کیا ہے آدی چمش کے برابر اور زیادہ ایڈ نہیں کیا تو بس یہاں پہ جب تک جوش نہیں آ جاتا یعنی کہ جب تک وایل نہیں آ جاتا کڑی میں تو میں اس کو ہلاتی رہوں گی کیونکہ جب تک وایل نہیں آئے گا تو ایسا ہوتا ہے کہ کڑی چیٹ نہ جائے نیچے سے جوہے نا تو اس کو جم نہ جائے مطلب گھٹلی آنا پڑ جائے گھٹلی پڑھنے کا ڈر رہتا ہے تو یہاں پہ میں ہلاتی رہوں گی جب تک جوش نہیں آ جائے گا جوش آنے کے بعد تو پھر ڈر نہیں ہوتا ہے پھر یہ کہ نا کڑی پھر آپ کی آہستہ آستہ ہلکہ ہلکی آنچہ بنتی رہتی ہے تو یہاں میں نے چڑھا دی تھی تقریب میں ایک بجے کڑی چڑھا دی تھی اور یہاں پہ بچوں کے لیے میں نے حلیم منگوا لیا تھا آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ میں ہر روز حلیم منگوا لیتی ہوں حلیم منگوا لیتی ہوں بھائی حلیم ہمارے ایریے میں ملتا ہے بہت اچھا ملتا ہے میرے بچے شوک سے کھا لیتے ہیں تو اکسا سالن نہیں ہوتا ہے دوپیر کے ٹائم میں حلیم منگوا لیتی ہوں یہاں بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں اور یہاں پہ میرے پر کافی سارے لیمن رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا میں اس کا جوس نکال کے رکھ لیتی ہوں تو یہ ہے کہ یہ خراب بھی ہو رہے تھے چھلکہ اس کا تھوڑا سا ڈرائے ہونے لگ رہا تھا میرے پاس کوئی بوٹل نہیں تھی لیکن رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور میرے پاس بہت ساری نولیج آج آپ لوگ کو دینے کے لیے لیموں کے مطالق لیموں ویسے تو ہر جگہ اس کا پودا ہر جگہ ہر سٹی میں ہر کنٹری میں لگتا ہے اور یہ ہر سٹی میں پایا جاتا ہے ہر شہر میں ملک میں پایا جاتا ہے اچھا لیمن میں جو ہے نا وائٹیمن سی وائٹیمن بی فارفرس پوٹاشیم اور کلشیم بھی پایا جاتا ہے یہ رزدار پھل ہے کہے اور مطلی کے لیے بہت مفید ہیں اگر الٹی یا مطلی وغیرہ ہو رہی ہو یا دل گھبرا رہا ہو تو ہو تو آپ یہ کہ اس کی شکنجی بنا کے پی لیں لیموں بھوگ لگاتا ہے اور پیاس کیوں تسکین دیتا ہے لیموں انسان کے جسم میں یوریک ایسٹ کو بہتر کرتا ہے اور خون کے دوران کو بھی بہتر کرتا ہے تازہ لیموں کی شکنجی بنا کے پیلانے سے بخار میں بہتری آتی ہے میدہ اور جگر کو قوت دیتا ہے یوریکان میں لیموں کا استعمال بہت مفید ہے شکنجی بنا کے دن میں دو سے بعد تین بار پینا بہتر ہوتا ہے یعنی کہ یوریکان میں اور یہ رزدار پھل ہوتا ہے لیموں کو اگر کارٹ کے چہرے پر ملہ جائے تو جھائیاں اور کیل محاصل کو بھی ختم کرتا ہے لیموں کو سونہ نزلہ کو ختم کرتا ہے اور تازہ لیموں کے چھلکوں سے روغن لیموں تیار کیا جاتا ہے جو پیٹ کے گیس کے لیے بہت مفید ہے اتنے ساری باتیں میں نے آپ کو لیموں کے متعلق بتا دی ہیں تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا روسٹیڈ ایشیا پر اگر لیموں نے چوڑ کر کھایا جائے تو کھانوں کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور کھانا بھی جل حضم ہو جاتا ہے بیسے تو مچھلی کی سمیل دور کرنے کے لیے لیموں کو مل کر رکھ دیں اور سمیل جانا خدیق ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا میں نے یہ بات ساری میں آپ کو ابھی نہیں بتا رہی ہوں یہ سب کچھ آپ کو میں نے سرچ کیا ہے بہت دیمن کے متعلق ساری باتیں سرچ کی ہیں اس کے بعد میں نے یہ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اس کے بعد میں آپ تک یہ نالج پہنچا رہی ہوں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور آپ کو میری ویڈیو کے ذریعہ آپ کو بہت اچھی نالج بھی مل رہی ہوگی تو یہاں بس کڑی ہماری تیار ہو رہی تھی یہاں پہ پکوڑے بنانے لگی تھی تو پکوڑوں جب بنتے ہیں نا تو مجھے تو رمضان یاد آ جاتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں نے ساری جو مسالے مطلب جو پکوڑوں وغیرہ میں ڈلتے ہیں نا وہ ساری ہی ایڈ کر دی ہیں اچھا میں نے کچھ کنا بنگو بھی ایڈ کری ہے ویسا تو لوگ کچھ لوگ پالک بھی اس کا ایڈ کرتے ہیں پالک ڈالنے سے نا پکوڑے بڑے مزے کے وکریسپی ہو جاتے ہیں تو میں نے پالک ایڈ نہیں کیا میں نے سبسکت بنگو بھی ایڈ کرتی پیاز ایڈ کری تھی کٹی بھی میرچیں نمک ہلدی اور زیرہ ایڈ کیا تھا ہرہ دھنیا ہری میرچیں پودینہ بس یہ چیزیں ایڈ کری تھی اچھا یہاں پہ کڑی میں نے تقریباً ایک بجے چڑھائی تھی تقریباً شام کے ساڑھے چھے بج رہے ہیں اور ابھی تک میری کڑی پک رہی ہے بس یہ لاسٹ مومنٹ ہے گا مطلب لاسٹ ٹائم پہ اس طرح سے میں جوش دے لیتی ہوں اچھا خاصا کڑی کو تک کہ کڑی تھوڑی گاڑی ہو جائے اور جب تک میرے پکوڑے بن رہے تھے اچھا یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک ٹک بتا دوں اگر آپ لوگ کڑی بنا رہے ہیں کا سوچ رہے ہیں یا کبھی بھی بنائیں تو چولہ بن کر کے پکوڑے ڈالیے گا اس سے آپ کے پکوڑے سوفٹ رہیں گے تو یہ ہے کہ میں بھی چولہ پہ بلکل آف کر دیتی ہوں فلائم آف کر کے اس کے بعد میں پکوڑے آئٹ کرتی ہوں تو اس سے میرے پکوڑے بڑے سوفٹ سوفٹ رہتے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ ٹک ضرور استعمال کیجئے گا کیونکہ کچھ لوگ کڑی تو بہت اچھی بنا لیتے ہیں لیکن پکوڑے نہ ان کو سخت رہ جاتے ہیں تو بھی مزہ ہو جاتا ہے تو ایسا مطلب آپ کو میں بہت اچھی بات بتائی ہے میں نے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا تو بس جہاں پر کڑی کو جوش بھی آ گیا تو میں نے چولا پر کڑی پکوڑے ڈالنے کے بعد میں نے چولا آف کر دیتا ہے لیکن آپ لوگ چولا اس کا پہلے سے آف کر دیجئے گا اور اس پر ڈھککن ڈھک دیجئے گا پانچ منٹ کے لیے جب تک آپ بھگار تیار کریں گی تو جب تک آپ اس کو ڈھککن ڈھککے رکھئے گا تاکہ پکوڑوں کے اندر کڑی بہت اچھے سنے رس بس جائے اور بہت اچھی بن کے تیار ہو جائے تو بس جہاں پر میری کڑی بھگرہ تیار ہو گیتی بھگار بھی میں نے دے دیا تا ہرا دھنیا اور پر سے ہری ملچے ایڈ کر دی میں نے اور پر سے تھوڑا سا گرم مسالہ بھی میں ایڈ کرتی ہوں میری امی کڑی بہت مزیق ہی بناتی ان کے ہاتھ کا الگ ٹیسٹ ہے میرے ہاتھ کا الگ ٹیسٹ ہے سب کے ذائقوں کا کھانے کا ہاتھ کا زائے کا چینج ہوتا ہے تو خیر اور بس باقی یہاں میں نے زیرہ رائز بنا لیے تھے بیسے جو ہے ہم لوگ کو بائل رائز کھانے چاہیے کیونکہ زیرہ مطلب آئلی رائز جو نا ہماری ہیلتھ کے لیے بلکل بھی اچھے لیں ہے لیکن میں کیا کروں مجھے مطلب آئل رائز اچھے نہیں لگتے مجھے پس سے کھانا کھایا ہی نہیں جاتا ہے تو بس خیر تھوڑا بہت ہم لوگ چیٹنگ کر جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں نو بجنے میں بھی دس منٹ ہے ہمارا فیملی ٹائم ہے ڈینر ٹائم ہے ٹی وی کا ٹائم ہے ہم لوگ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور ڈرامے بکرہ آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کھانے کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو بس یہاں پہ میرے فادر ان لوگ گئے ہوئے تھے شادی میں اور مدر ان لوگ کی پراتھے ہی کھانے پڑے زبرزستی کیونکہ بلکل بھی صبح کے ڈائم دل نہیں کرتا ہے ہیوی ناشتہ کرنے کو تو بس یہاں پہ روز آنا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ میں صفائی وغیرہ کرتی رہتی ہوں میں کبھی ایک دن میں نے بنایا ہوا ہے ایک دن میں کچن کے کابنٹ ساف کرنا ہے ایک دن میں جا علمالی کا ایک دور ساف کرنا ہے دوسرے دن سیکنڈ ڈے دوسرے دور ساف کرنا ہے اسی طرح سے کام میرے ہوتے رہتے ہیں آج میں نے سوچا کہ میں یہاں کی صفائی کر لیتی ہوں علمالی کی کپڑے بہت زیادہ ادھر ادھر ہوئے میں ہیں اور جب کوئی چیز ڈھون ہونا تو ساری چیز بکھر جاتی ہیں ٹائم نہیں مل پا رہا ہے آج کل بزاروں کے چکل لگ رہے ہیں تو مطلب یہ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں تو یہاں پہ مجھے ٹائم بلکل بھی نہیں مل پا رہا ہے کہ میں اپنی علمالی کو سیٹ کر لوں تو بس یہاں پہ تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ٹائم مجھے ملتا ہے زیادہ بکھیرا تو میں نہیں کر کے بیٹھتی ہوں لیکن تھوڑا تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو میں ایک ایک دور ایک دور ایک ایک خانہ ساف کرتی رہتی ہوں ایک ایک پار علمالی کا ساف کرتی رہتی ہوں تو بس یہاں پہ مجھے اٹھنا پڑتا ہے کہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے وہ ادھر 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 نکل نہ جائیں سیڑیوں سے گھرنا جائیں تو اس لئے بس میں بھی اٹھ گئی تھی پھر تو بس میں نے ناشتہ بگرہ کیا اور میں نے سوچانج میں لانڈری کر لیتی ہوں تھوڑی سی کپڑے تھوڑے ہی ہیں تو بس میں نے کپڑے بگرہ دھو ہے جب کپڑے دھو تو بھی دو ڈھائی گھنٹہ کہیں نہیں جاتے آپ کے دو ڈھائی گھنٹہ آپ کو لگ جاتے ہیں مست تو بس میں نے کپڑے بگرہ دھو ہے اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہاں پہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا ہزبنڈ نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا تو وہ بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے مجرد مطلب ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے تو یہاں پڑنا میں ان کے لئے تندور کی روٹی جو سیک رہی تھی ان کو سیک کے اس طرح سے کھانا پسند ہے اور مجھے پانی کے اندر سوفٹ کر کے کھانا پسند ہے مجھے پانی کے اندر تھوڑا سا نرم کر کے اس پر گھیوی لگا گئے پھر کھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور پائے کے ساتھ تو یقین کریں بس اس وقت نا موں میں پانی آرہا ہے میرے موں میں تو خیر یہاں پہ انہوں نے آج جب اپنے کاموں میں جو مگنتے نا سفائی کی بہت زیادہ کیار کرنی پڑتی ہے ان کے سفائی سترائی کا بہت زیادہ خیال لگنا پڑتا ہے گا کیونکہ سفائی سترائی نہیں کریں گے تو ان میں جوہ پڑھ جاتی ہیں کھیڑے پڑھ جاتے ہیں تو یہ حیر اس وجہ سے بس ان کی سفائی سترائی خیال لگنا پڑتا ہے گا تو شام کا ٹائم میں نے بھی کپڑے وغیرہ ابھی میں نے سکائی نہیں تھے کیونکہ حضبن چھت کی سفائی کر رہے تھے پنجرے کی سفائی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کپڑے جوہ باد میں سکانا ابھی میں پنجرہ ساف کر رہا ہوں ایسا نا کہ دوبارہ گدے ہو جائیں تو پھر میں نے کپڑے اس وقت سکائی نہیں تھے پھر حضبن سفائی وغیرہ جب انہوں نے کر لی سارا سپڑ کے ساف کر لیا تو بس پھر موپر آئی دی تقیباً چھ بجے کے ٹائم اور پھر میں نے کپڑے وغیرہ سارے سکایا تو تھوڑی در چھت پر میں بیٹھی اس کے بعد یہ دیکھیں سورج کتنا اچھا کتنا اچھا لگ رہا ہوتا یہ والا view بلکل اوریجنل پچھر ہے بلکل مجھ بہت اچھا لگتا ہے شام کے ٹائم چھت پر آنا چائے پینہ اور کھوڑا سا مطلب بسکٹ بسکٹ کھانا یہ لیکن اپنے ٹائم نہیں ہوتا مطلب چھت پر بیٹھوں میں تو کھر یہ میرے کپڑے رکھے ہوئے تھے بس مجھے اس کو سکانے تھے تو میں آگئی ورنہ تو اب تو بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے چھت پر آکے بیٹھنے کا یا پھر باتے باتے کنلے کا کاف سارا ٹائم بس بچوں میں اس میں اس میں ہو جاتا ہے تو بس میں نے سوچے تھوڑے سر کپڑے میں سکا دوں میں سے تو کپڑے رکھے ہوئے یہاں پر دو ڈھائی گھنٹہ ہو چکے تھے دو ڈھائی گھنٹہ ہو چکے تھے اور یہاں پر پیچھے سوچے آواز جو آرہی ہے نا منیا کی آواز ہے اس کو اگنور کیجئے گا منیا میرے ساتھ ہی گھڑی ہے اور سارا دن وہ مطلب سارا دن ہو گیا آج کام میں پس اب میں کپڑے سکا آکے نیچے جاؤں گی کوکنگ آج میں نے نہیں کری کیونکہ ایک دن پہلے جو میں نے کڑی چاوال بنایے تھے وہ میں نے زیادہ بنایے تھے کیونکہ بھئی کڑی چاوال بنایے میں نے بہت خرچہ ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بڑا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے مجھے زیادہ بنایے تھے تاکہ ہم اس کو زیادہ دینے کے دو دن تک تو کھائیں اور باقی یہاں میں اپنی مردانی لوگ کے لیے دلیا بنا رہی تھی تو مطلب ان کی طبیت ٹھیک نہیں ہے تو بس میں ان کو دلیا ہی بنا کے دلیا نے کہا تھا مجھ سے کہ مجھے دلیا بنا دینا تو جی آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسان آئی ہوگی اور آپ کی نولیج میں بھی اضافہ ہوا گا ہم اتنے بہت جلد نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ